السلام علیکم ایرون آج میں نے ایک تیڈ ٹاک دیکھی ہے جس کا ٹاپک ہے The Mindset of a Champion اور اس کا جو سپیکر ہیں وہ ہیں کیرسن بیبلو انہوں نے ہم سے بہت زیادہ قیمتی باتیں شیئر کی ہیں تیڈ ٹاک میں کیرسن بیبلو جو ایک خود جیتنے والے ہیں سو کیرسن بیبلو نے اپنے کہانی میں یہ بات کہتے ہیں کہ ایک جیتنے والے لوگوں جو جیتنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ الگ ہوتی ہے اور ان کی سوچ میں ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے ڈسیپلین اور ریزلینز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیتنے والے لوگ ہار کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم ہار جائیں گے بلکہ مشکل کو ایک موقع سمجھتے ہیں ایک آپورچنیٹی سمجھتے ہیں اس ٹاٹ ٹاک میں کیرسن بیبلو نے اپنی زندگی کے کچھ انمول لمحوں کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیتنے والے لوگ ہر جو بھی مشکل آتی ہے اس سے نپٹ لیتے ہیں اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کیرسن بیبلو نے اس ٹاٹ ٹاک میں ظاہر کیا ہے کہ مائنسیٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جب جیتنے والے جیتنے والے لوگ جیتنے کے لیے مائنسیٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو ٹرین کر سکتے ہیں اور اگر ہم اپنے دماغ کو جیتنے والے کی سوچ سے بڑا رکھیں گے تو ہم مشکلوں کا سامنا کر سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں اس ٹاٹ ٹاک میں کیرسن بیبلو نے بہت امپورٹن پوائنٹ بھی مینشن کیے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیتنے والے لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں جو ہم ہار جاتے ہیں اپنی گلکیوں سے جیتنے والے لوگ سیکھتے ہیں ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہار کا مطلب نہیں ہوتا ہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہار کر دیکھیں اس سے ہم اور سیکھتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جیتنے والے لوگ اپنی ہار سے سبق اٹھاتے ہیں اور اسے اپنے طریقے میں تبدیل کر کے آگے بڑھتے ہیں دوستو کیرسن بیبلو کی ٹائٹ ٹاک سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جیتنے والے لوگ کی سوچ الگ ہوتی ہے ڈیٹرمنیشن الگ ہوتی ہے ڈیسپلین اور ریزلینس جیتنے والے لوگوں کو لوگوں کی خوبیاں ہوتی ہیں جیتنے والے لوگوں کبھی ہار نہیں مانتے ہار سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں ہار جاتے ہیں تو مطلب اس سے سیکھتے ہیں یہ نہیں اور جیتنے والے لوگ ہار کو کبھی نہیں دیکھتے ہار کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا موقع ہے آگے بڑھلے کا آپرچونیٹی سمجھتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے جب ہم ہار اگر ہار بھی جائیں تو اس کو ایک سبق سمجھیں کہ ہمیں ہم نے اس میں کیا گلتی کی تھی کہ ہمیں یہ کچھ نہیں آیا ہم نے یہ غلط کر دیا تو ہمیں ہار کو ایک آپرچونیٹی سمجھ کے اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے تو یہ ہی دیا آج کی میری ویڈیو آئی ہاپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرنے کممنٹ کریں ٹینکس ور واشنگ اللہ حافظ